دوستو نمشکار آداب ست سریع کال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش سمبیدھان دیوست کے موقع پر اچانک ادھنائک باد اور سمبیدھان باد ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ دیش میں ادھنائک باد بڑھا رہا ہے دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ سمبیدھان باد کی کمی ہو رہی ہے تیسری بات کہا جا رہا ہے کہ پریوار باد بڑھا رہا ہے آخر کیا سچ ہے پردھان منطری مودی نے شکروار کو جب سمبیدھان دیوست کا آئیوجن جس دن ہوتا ہے اس دن دو کارکرموں میں حصہ لیا سینٹرل ہال میں انہوں نے اپنے سمبیدھان میں اس بات پر آشیر ویکت کیا کہ لوگ اتنے پویتر اتنے مہتپون دن بھی حصے داری نہیں بھا رہے ہیں خاص کر وپکش پر انہوں نے وپکش کیا لچنا کی اور جم کارا لچنا کی خاص کر پریوار باد کو لے کر اور دوسرے فنکشن میں جو ویجیان بھون میں تھا اس میں انہوں نے احیویقت کی سواتنترتہ پر ایک طرح سے ٹپڑی کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت کے وکاس کو راستری جو نرمان ہے اس کو بازد کر رہا ہے اور کانٹیکسٹ جو خاص کر جو پرسنگ اٹھایا وہ پریعورن سنرکشن کے نام پر جو اٹھایا جانے والے سوال ہیں ان کو انہوں نے احیویقت کی سواتنترتہ کے ایک حصے کے طور پر لیا ہے لیکن دوستو ہم جانتے ہیں کہ احیویقت کی سواتنترتہ اور سرکار کے بیچ میں پچھلے کافی سمیسے کانٹریڈکشن یا انتویرود یا جدو جہد بلکل ساپ ساپ دیکھتی ہے سرکار کو اپنی پرشنشاہ یا گنگان جو بھی آپ کہہ لیجئے اس کے علاوہ تنک سی آلوچنا بھی پسند نہیں ہے اب آپ دیکھئے کیول کندر سرکار کی بات میں نہیں کر رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں جہاں جہاں ہیں وہاں ان کا رویہ پترکاروں کے بارے میں اخواروں کے بارے میں یوٹیوب چینلوں کے بارے میں بلکل ایسا ہی ہے جولنت ادارن ان دنوں ترپورا بنا ہوا ہے جہاں تنک بھی کسی کو آبھاس ہوا کہ آپ کچھ بھی ہلکہ پھلکہ بھی کرٹیکل کمنٹ کریں گے یا لکھیں گے تو فوراں خطرناک سنگین دھاراؤں میں لوگوں کی گرفتاری ہو جا رہی ہے حال میں دو یوہ پترکاروں کی گرفتاری ہو گئی محلہ پترکاروں کی وہ بھی اور پھر ان کو جمانت پر چھوڑا گیا تو جب ہم سنبیدھان کی بات کر رہے ہیں سنبیدھان وعد کی بات کر رہے ہیں پریوار وعد کی بات کر رہے ہیں ادنائک وعد کی بات کر رہے ہیں تو موجودہ سوالوں کو نجر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نہ تو اس بات کو نجر انداز کیا جا سکتا ہے کہ اس پوری بحث کا سچ کیا ہے اس پوری بحث میں کیا واقعی موجودہ جو ستہ سنرچنا ہے اور اس کے جو چلانے والے ہیں ستہ کے کیا وہ واقعی سنبیدھان کے پرتی سنبیدنشیل ہیں کیا وہ واقعی سنبیدھان وعد ان کا مزاج ہے کیا واقعی وہ سنبیدھان کے پرتی ایماندار ہیں یا صرف یہ شبدوں میں کہا جا رہا ہے ہم ان کو بھی لیں گے جن پر پریوار بات کی بات کہی جا رہی ہے ہم ان کو بھی نہیں چھوڑنے والے ہیں تو سب سے پہلے آئیے بھارت کے سنبیدھان کو دیکھیں اس کے ادیشکہ کا پارٹ بہت سنچھےپ میں میں کروں گا ادیشکہ کا مطلب پری ایمبول دوستو ہمارے سنبیدھان کی جو ادیشکہ ہے یعنی جو پری ایمبول ہے اس میں کہا گیا ہے اس کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک سمپون پربتو سمپن سماجوادی پنتھ نیرپیک لوگ تنتراتمک گنا راجے بنانے کے لیے تتھا اس کے سمست ناغریکوں کو ساماجک آرثیق اور آجنیتیق نیائے ویچار اہویت ویشواس دھرم اور اپاسنا کی سوتنترتہ پرتشتہ اور اوسر کی سمتہ پرابت کرانے کے لیے تتھا ان سب میں ویتی کی گریمہ اور راست کی ایکتہ اکھنڈتہ سنشت کرنے والی بندوتہ بڑھانے کے لیے درد سنکلپ ہو کر اپنی اس سمبیدھان سبہ میں آج تاریخ 26 نومبر 1949 کو ایتت دوارہ اس سمبیدھان کو انگی کرت ادنیمیت اور آتمار پت کرتے ہیں تھوڑی کٹھن بھاشا ہے انگریجی کا انواد ہے اور جب کبھی انگریجی کا ترجمہ ہوتا ہے اپنے دیش میں سرکاری استر پر بھاشا کٹھن ہو جاتی ہے لیکن دوستو اصل کہانی بھاشا کی نہیں ہے بشار کی ہے ہمارے سمبیدھان نرماتاؤں نے جن کی اگوائی ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر جیسا بشارک دارشنک اور قانون کا جاننے والا ایک بڑا نیتہ کر رہا تھا ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نے جس دن سمبیدھان ایڈاپٹ کیا گیا 26 نومبر 1949 جس کے نام پر سمبیدھان دیوست ہم مناتے ہیں اس کے ٹھیک ایک دن پہلے پچیس نومبر 1949 کو بھارت کی سمبیدھان سباہ میں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کا آخری بھاشن تھا اور وہ اعتیاسک بھاشن ہے ہمارے دیش کے میڈیا نے ہمارے دیش کے سکھشا جگت نے اور رائنیتک سرکل میں بھی اس اعتیاسک بھاشن کو بہت نجرانداز لمبے سمیہ تک کیا گیا لیکن اب چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ بھاشن ایک اعتیاسک بھاشن کے روپ میں ستھاپیت ہو چکا ہے اس بھاشن میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت رائنیتک لوگتنتر تو ہو گیا لیکن جب تک یہ ساماجیک لوگتنتر نہیں بنتا تب تک سمبیدھان میں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ مرد نہیں ہو پائیں گی عملی جامہ نہیں پانا پائیں گے ہم انہوں نے ساپ شبدوں میں کہا اور دوستو کھڑا ہے کیا وہ بچا رہے گا آج سمبیدھانک سنستاؤں کا حال دیکھ لیجیے اپنے دیش میں دیکھ لیجیے وہ کس طرح کام کر رہی ہیں تو ہمارا بس یہ کہنا ہے کہ آٹھ کل چودہ ہو پندرہ ہو سولہ ہو انتالیس ہو ایک کیاون ہو تین سو چار چالیس ہو جتنی آپ آپ اپنے سمبیدھان کی مہتپون کئی انوچھیدوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے جو سمتہ سوطنترتہ بندوتہ کو انشور کرتے ہیں آج ان کی کیا حیثتی ہے انوچھیدوں کا گھور اُلنگن کر کے بھی سرکار نے اگر کہا ہے کہ وہ سمبیدھان دیوس منا رہی ہے سمبیدھان اکتہ کی پرتی پرتی بدھ ہے تو اس مانسومیت کو کیسے لیا جائے دوستو اس کے علاوہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نے انیس سو بیالیس سے ہی جب تک وہ قانون منتری کے پد پر رہے انہوں نے نوجہ نے کتنے بڑے بڑے ریفارمز انٹریڈیوز کیے انیس سو بیالیس میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وائیس رائے کی ایکزگیوٹیف کاؤنسل کے لیور میمبر تھے وہ اور اس سمیہ انہوں نے بھارت کے ایکزگیوٹیف کاؤنسل جو وائیس رائے کی تھی اس میں رہتے ہوئے آٹھ گھنٹے کا کاری دیوس ماترت اوکاش نیونتم مجدوری پینشن ڈی اے اسٹیٹ بیما یوجنا نہ جانے کتنے بڑے سدھاروں کو انہوں نے سامنے لائے ٹریڈ یونین کی منجوری کا جو معاملہ تھا وہ ابھی ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کے انیشیٹیف پر درج ہوا اس دیش میں لیکن آج کیا حالت ہے آٹھ گھنٹے کو بارہ گھنٹے کیا جا رہا ہے کئی راجیوں میں کیا جا چکا ہے کہ بارہ گھنٹے کام کریں گے کرمچاری شرم چھتر میں یوگدان جو ہے سرکار کا ختم ہو رہا ہے واجت پہ ہی سرکار نے پینشن ختم کیا اب آپ دیکھ لیجئے کیا استطیتی ہے کانٹریکچول سارے کے سارے چھتروں میں ٹھیکے پر نوکریاں دی جا رہی ہیں یعنی پینشن کا جنجٹ ختم پی اف کا جنجٹ ختم جو میڈیکل بینفیٹ ہے ختم اور چھٹی جو ملتی تھی جس طرح سے لوگوں کو وہ سب کچھ ختم بابا صاحب پی ایسیو کے پکشدر تھے نیجی کرن کو آج سب سے بڑا راست نیرمان ماننے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے بھارت کا نیرمان ہوگا کیا وہ بابا صاحب کی سمبی دھانکتہ ان کے جیون درشن اور ان کے بیچاروں کے کنٹراسٹ میں نہیں ہے تو بابا صاحب کی کتابوں بابا صاحب کی مرتیوں پر پھول مالا چڑھانے سے آپ ڈاکٹر بی آرم بیٹ کر کے پدچنوں پر چلنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں راجنیتک لوگتنطر کو ساماجک لوگتنطر میں اگر نہیں کنورٹ کیا جایا کیا گیا تو اس کے لئے ذمہ دار کون ہے آرکشن آج نیجی کرن کی اس آدھی میں آرکشن بھی خاتم کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ای وی ایس کے نام پر ایکنومک ایکنومکلی ویکر سیکسن کے نام پر آرکشن کے ایسے دس پرتشت آرکشن کے ایسے سدھانت کو پرتیپادت کیا گیا ہے جو بھارج کے سمیدھان میں کہیں آئی نہیں ہے اور آشچری کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں یاچکہ تک اس پر لمبیت ہے لیکن وہاں بھی دوسرے مسئلوں پر بحث کی جا رہی ہے بابا صاحب ڈیفنس بجٹ کے بھاری بھرکم بنایا جانے کے بلکل خلاب تھے لیکن موجودہ سرکار ڈیفنس بجٹ کی بات چھوڑیے صرف رفال پر صرف رفال جیٹ پر 69 ہزار کروڑ خرچ کرتی ہے لیکن وہ سواس چھتر پر 38-49 ہزار کروڑ سے آگے نہیں بڑھتی کہاں 69 ہزار کروڑ اور کہاں 38-49 ہزار کروڑ سکھا اور سواس چھتر کا جو حال ہے سواس چھتر میں 87-88% نیجی چھتر ہے سواس سویواؤں میں کس لوگتنطر کی بات کرتے ہیں کس سمبیدہ نکتہ کی بات کرتے ہیں آرٹکل 51 کی بات آرٹکل 39 کی بات کہاں دکھائی دیتی ہے جمین پر وہ آرٹکل آج دیش کے ایک فیسدی لوگوں کے پاس 73 فیسدی راستری سمپدا کا سوامیتو ہے آرٹکل 39 کے سیکشن بی کی سپسٹ ہدایتوں کے بوزود ہمارے بھوتک سادنوں پر نیجی کبجہ لگاتار ہوتا جا رہا ہے گجرات سے 36 گھر تک آرٹکل 30 رائن نے ایسا نوک کرنے کی سپارش کی تھی آرٹکل کہتی ہے کہ سمدائے کے بھوتک سنسادنوں کا سوامیتو اور نینترن اس پرکار مٹا ہو جس سے ساموہک ہت کا سروتتم روپ سروتتم روپ سے اپیوگ کیا جا سکے لیکن جنگل ندی سمدھتت بندرگاہ کھیت اور پھل سبجی اتپادن سب پر نیجی کبجہ ہوتا جا رہا ہے اور آرٹکل 51 کیا کہتا ہے سمدھتا کا اس کا سیکشن ایچ کہتا ہے کہ وہ گیانک مزاز پیدا ہونا چاہیے سماج میں مانو واد کو ستھاپیت کیا جانا چاہیے تو مانو واد کی بات اگر سمدھتا کرتا ہے تو یہ ہندو تو واد کیا ہے جو رسس اور بھارتی جانتہ پارٹی اور اس کے نیتہ دن بھر رات بھر ہمیشہ بولتے رہتے ہیں ٹیلیویزن پر اسی کی مال عجبتے رہتے ہیں بھاسپا ہو یا کانگریس پریوار واد سب کا غلط ہے مودی جی نے پردان منتری جی نے پریوار واد پر اٹیک کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ سنگ پریوار جو سرکار پیچھے سے چلاتا ہے اس پریوار واد کے بارے میں کیوں نہیں بولتے جنتہ نے آپ کو چُنا ہے سنگ نے نہیں چُنا ہے پریوار واد غلط ہے اس میں کوئی دور ائے نہیں ہے یہ جنت آنترک اس لئے لوگ تنتر کے مول سدھان سمتہ سوطنت اور بندت کو کچل کر اگر کارپوریٹ واد اور ہندوط واد کی کوئی تانہ شاہیت ستھاپت کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی غلط ہے پریوار واد بھی غلط ہے اور ہندوط واد کارپوریٹ واد بھی غلط ہے کیونکہ سنگ آسائنک گھٹ بندن سے اپنے دیش میں ایک خطرے کی طرح دکھائی دے رہی ہے اور واد کی ستنتر کا بابیلہ اسی سلسلے میں مچایا جاتا ہے پریابرن کے مددوں کو خاص طور پر نجرانداج کیا جاتا ہے کیونکہ کارپوریٹ کو جنگلوں پر ادھکار پانا ہے کوئلہ نکالنا ہے عورق نکالنا ہے تمام خانیجوں کو دوہنا ہے تو دوستو یہ ہماری پہلی ٹپنی تھی اور بلکل آخر میں چلتے چلتے دوستو ہم اس بات سے بلکل آپ سب آہت ہوں گے جس طرح الہاباد جس کو پریاغ راج سرکاری بھارشہ میں کہا جاتا ہے اس کے پھاپا مہو میں گوہری گاؤں میں جس طرح دلیت پریوار کی چار لوگوں کی حتی پورے پریوار کو ختم کر دیا گیا گاؤں کے اپرکاسٹ کے اتپیڑن کرنے والے لوگ دمن کرنے والے لوگ جو سامنتی اتپیڑن لہاتار صدیوں سے کیے جا رہے ہیں اس علاقے میں ان لوگوں نے جس طرح اٹیک کیا جس طرح حاملہ کیا اور بتایا جاتا ہے یہ ابھی آروپ ہے اور اس پر گینگ ریپ بھی ہوا ہے گھر میں اس میں پچاس سال پنٹالیس سال دس سال سترہ سال کے لوگ مارے گئے ہیں یہ سبھی اتپیڑت برادریوں سے ہیں اور مارنے والے دبنگ لوگ ہیں وہ اپرکاسٹ کے دوستو کہ اس میں پلس کی کہیں نہ کہیں سے ملی بھدت ہے اس کی پرتال کی جانی چاہیے چناؤ کا موسم ہے سرکار کو زیادہ سنبیت انشیل ہونا چاہیے تھا لیکن سرکار سامنتوں کے ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی ہے خاترس سے لے کر اور الہاباد تک اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پتا چلا ہے کہ مطورہ کی ایک یوتی کے ساتھ ریپ ہوا ہے آگرہ سے وہ ایسائی کی پرکشہ دے کر لڑ رہی تھی یہ ریپ کر کے بلاتکاریوں نے اس کو پھینک دیا سڑک کے کنارے اس طرح کی گھٹنائیں اتر پردیش کے ماتے پر کلنگ گھٹنائیں